بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا ملک جس میں پاکستانیوں کے لیے ویزا فری انٹری ہے بغیر ویزے کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں جاب ڈونڈ سکتے ہیں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی جو پے اگر آپ وہاں جاتے ہیں اس ملک میں تو وہاں یورپ کے برابر آپ کو پے دوسرے بندے کی یہ ہوایش ہوتی ہے کہ وہ انہیں ملک جا کے پیسے کھوا سکے اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکے اپنے بچوں کی تعلیم کے سسلے میں وہاں جائے وہاں کے سکولوں میں اپنے بچوں کو دعاہل کروائے اور اعلیٰ تعلیم دلوائے تو ڈیفرنٹ کنٹریز کا جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ پروسس ہوتا ہے جانے کا ویزے کا ڈیفرنٹ پروسس ہوتا ہے ظاہر ہے اگر کسی ملک میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے مہین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی گھر سے جاتے ہیں کام کرنے کی گھر سے جاتے ہیں جب آپ کام کرنے کی گھر سے جاتے ہیں تو وہاں کا ویزا ورک ویزا اس ملک کا آپ کو چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک میں چاہے آپ چلے جائیں چاہے آپ گولف میں جائیں چاہے آپ یورپ میں جائیں یا کسی اور امریکہ میں چلے جائیں آپ کو ورک ویزے کی ضرورت ہوتی ہے یورپ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جاب چاہیے ہوتی ہے ورک ویزے پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یورپ میں جو ورک ویزا اس وقت مل رہا ہے یورپین جتنے بھی کنٹری ہیں ورک پرمٹ اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم سٹے ویزا ہوتا ہے وہ تقریباً ایک سال کا ہوتا ہے سی ویزا جو ہوتا ہے وہ تین منہ تک کا ویزا ہوتا ہے تو ڈی ویزے پہ جانے کے لیے ورک کرنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں یورپ میں تو آپ کو لازمی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کو جاب آفر لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایسی جاب کی ضرورت ہوتی ہے جو ویزا سپانسر کرتی ہو تو وہ جاب اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ کو ملے گی تو جو کمپنی ہے آپ کو ایک لیٹر دے گی ویزا سپانسر لیٹر جسے کہتے ہیں وہ لیٹر جو ہے آپ اس ملک کی ایمبیسی میں لے کے جاتے ہیں یا کونسلٹ ہے جہاں بھی آپ لے کے جاتے ہیں جہاں سے وہ پروسس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے ویزا ایشو کرتے ہیں آپ کا انٹرویو وغیرہ کر کے تو یہ سارا پروسس ہوتا ہے تو آج کا ملک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو ویزا سپانسر لیٹر نہیں چاہیے یا جاب آفر نہیں چاہیے جاب آفر اگر آپ کو ہو بھی جائے تو آپ جا سکتے ہیں پر اگر آپ کے پاس اس قسم کے کوئی چیز نہیں ہے ویزا سپانسر لیٹر نہیں ہے یا جاب آفر نہیں ہے تو پھر بھی اس ملک میں آپ جا سکتے ہیں اور یورپ جتنے پیسے جو ہے وہ آسانی سے آپ اس ملک میں کما سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ بلکل ویزا فری انٹری ہے تو ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو پہلی تو بات ہے آپ دی ویزا لے کے جاتے ہیں ویزا لمبا پروسس ہوتا ہے آپ کو جاب ڈوننی پڑتی ہے ویزا سپانسر والی پھر اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر ڈی ویزے کے لیے آپ کو انٹریو گارہ ہوتا ہے وہ سارا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں پر اس ملک میں جانے کے لیے آپ کو جاب آفر لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جاب ڈوننا چاہتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی ویزا سپانسر جاب آن لائن ہم ڈونتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز میں تو وہ نہیں ملتی یہ بڑا لمبا پروسس ہے یہ ملک جس میں میں آج بات کر رہا ہوں اس میں اگر آپ جائیں گے تو ویزا فری انٹری ہے پاکستانیز کے لیے آپ جائیں وہاں تین مینے رہیں وہاں پہ جاب ڈوننے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ کمپنی آپ کو وہاں پہ اسٹے بھی دے دے گی یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ بھی آپ کو جاب سیکر ویزا کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی یورپین ملک میں چلے جائیں یا نون یورپین ملک میں چلے جائیں تو جاب سیکر ویزا کی ضرورت ہوتی ہے پر اس ملک میں جو ہے آپ کو جاب سیکر ویزا کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیز کو فری میں ویزا ملے گا آپ جائیں گے وہاں تو مزے سے آپ وہاں رہیں جاب ڈونڈ ہیں اپنی جاب آپ کو مل جائے گی تو کمپنی آپ کو جو ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کس ملک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی قطر کے بارے میں قطر گالف پیک چھوٹا سا ملک ہے دنیا کا امیر ترین ملک ہے یہ یہاں پہ دنیا بر سے لوگ کام کے سسلے میں آتے ہیں چاہے وہ سکلڈ ورکر ہوں انسکلڈ ہوں یا لیبر ہوں ساری دنیا سے یہاں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں قطری ریال یہاں کی کرنسی ہے عربی یہاں پہ بولی جاتی ہے انگلش اگر آپ کو آتی ہو تو آپ یہاں پہ کمیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری اسائشیں آپ کو میسر ہیں یہاں کی جو مین انڈسٹری ہے وہ آئل اینڈ گیس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل پرل کی جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہے منڈی کہہ لیں ہیں انڈسٹری کہہ لیں نیچرل پرل مطلب کہ سچے موتی جسے کہتے ہیں جو سمندر سے نگلتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی منڈی اس ملک میں بھی ہے پوری دنیا سے یہ لوگ لیتے ہیں پاکستان سے سپیشلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پاکستانیوں کے لیے کچھ ہی ملک ہیں جو ویزا فری انڈری آپ کو دیتے ہیں اس نے یہ قطر شامل ہے ایک بڑا اور امیر ملک ہے جو پاکستانیوں کو ویزا فری انڈری دیتا ہے آپ وہاں جا کے کام جو ہے وہ ڈون سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ کون کون سے کام جو ہے ویلیبل ہیں قطر میں قطر میں اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر کی ڈگری ہے اگر آپ کانٹنٹ ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انجینرنگ کی ڈگری ہے ایرونیٹیکل انجینئر ہیں آپ گینیکل انجینئر ہیں الیکٹرونکس کی کوئی ڈگری ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس میڈیکل کوالیفکیشن ہے آپ ڈاکٹر ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس نرسیز کی اگر کوئی کوالیفکیشن ہے یا medical related کوئی بھی x-ray technician ہو گیا ہے اس طرح کے professional ہیں اگر آپ تو آپ کو جاب بہت ہی آسانی سے یہاں مل جاتی ہے آپ direct company کے ثروب بھی apply کر سکتے ہیں agencies کے ثروب بھی apply کر سکتے ہیں agencies کا آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی agencies ہیں جو اس وقت قطر پہ ساتھ دیل کر رہی ہیں وہاں پہ job جواب آپ کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ direct جواب company کے ثروب بھی apply کر سکتے ہیں یا وہاں جا کے آپ خود بھی job ڈون سکتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں skilled worker اور unskilled worker کی طرف skilled worker میں جو normal skilled ہوتے ہیں steel fixer ہوگے electrician ہوگے plumber ہوگے driver ہوگے اس طرح کے جو jobs ہیں یہاں پہ بہت زیادہ available ہیں اور مزید کی بات کہ زیادہ تار یہ لوگ قطر والے جو وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں پاکستانیوں کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ بہت زاری اور jobs ہیں industry بہت بڑی ہے قطر کی میں آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ construction industry میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی skill ہے آپ مستری ہیں آپ labor ہیں یا آپ کے پاس کوئی skill fixing کا skill ہے building electrician ہے آپ plumber ہیں تو یہاں پہ آپ کو آسانی سے جواب جاب مل جاتی ہے اگر آپ agency کے troup لائی کرتے ہیں تو وہ بھی مل جاتی ہے direct company کے ساتھ ڈونٹیں تو وہ بھی مل جاتی ہے اگر آپ وہاں جا کے hood ڈونٹیں تو وہ بھی جواب آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اور مزید کی بات کہ پیسے آپ کو بہت اچھے ملتے ہیں یہاں پہ قطر میں تنہا بہت اچھی ہوتی ہے جو تو جو بندے تو professional ہیں یا جن کے پاس اچھی qualification ہے میں آپ کو بتاہتا چلوں کہ وہ یورپ جتنے پیسے جو وہ قطر میں جو ہے وہ کم آسکتے ہیں یورپ سے زیادہ نہ کمائیں تو کم نہیں ہوگے تو جابز اس طرح کی اور طرح کی جاب available ہے فشری کی جاب available ہے فشنگ کرنے کی اس کے علاوہ مطلب کہ بہت زیادہ demand ہوتی ہے ایک بات میں آپ کو بتاہتا چلوں اگر آپ ایکس آرمی سے ایکس آرم فورسی سے ریٹائیڈ ہیں پاکستانی ایکس آرم فورس سے تلق ہے آپ کا تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے اگر آپ technician تھے ائر فورس میں یا ائر man تھے ائر فورس میں یا ڈھڈار کے ساتھ آپ کا کوئی تلق تھا کوئی کام جانتے ہیں اس کے علاوہ آرمی میں اگر آپ کسی قسم کے کسی trade سے منسلک تھے کوئی بھی trade ہے تو وہ قطر میں آپ کو ایکس آرمی مین کو جو ہے وہ آسانی سے پاکستانیوں کو جو ہے وہ جاب وہاں پہ مل جاتی ہے آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں کے جو security دارے وہاں پہ ریٹائر لوگوں کو پاکستان آرمی سے ائر فورس سے نیوی سے جتنے بھی ریٹائر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ آسانی سے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اچھے package پہ آپ کو قطر میں جاب مل جاتی ہے especially نیوی کے جو لوگ ہیں نیبل ریٹائر ہیں کوئی بھی trade ہے آپ کا تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں different companies میں تو آپ کو وہاں پہ آسانی سے جوا جاب مل سکتی ہے یا تو آپ کا تعلق ائر فورس سے technical department سے کسی سے آپ engineer ہیں technician ہیں یا آپ کے پاس کوئی اچھی ہاس qualification ہے dark related تو بھی آپ کو آسانی سے جوا قطر میں جاب آفر ہو سکتی ہے اور اچھے پیسو پہ آفر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری option ہوتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا سکرین پہ کون کون سی jobs جا ہیں وہی لیبل ہیں قطر میں drivers کی بہت زیادہ demand رہتی ہے اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا skill نہیں ہے آپ کے پاس qualification نہیں ہے تو آپ labor میں بھی جا سکتے ہیں قطر میں تو پیسے آپ کو اچھے مل جاتے ہیں ملک تھوڑا سا گرم ہے گرمی ہوتی ہے پر اس کی کے ساتھ سالیات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ گرمی آپ کو محسوس نہیں ہوتی وہاں پہ جو رہنے کا سلسلہ ہے اگر آپ کسی company کے ساتھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو European countries کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈونڈنی پڑے گی جگہ آپ رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جگہ ڈونڈنی پڑے گی ایسے نہیں ہوتا ہے قطر میں ایسے ہوتا ہے کہ ریایش خانہ گراجہ زیادہ تر companies کی طرف سے ہوتا ہے ریایش ایسے ہوتی ہے کہ کمبے میں تین یا چار بندی ہوتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہوگا دبائی سے حدیر اربیہ میں آپ لوگ جو کام کرتے ہیں میرے بھائی labor یا technician گہرا یا قوم کے سلسلے میں انہوں مالک میں تو وہاں کی ریایش کی طرح ہی قطر میں بھی ریایش ہوتی ہے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے دبائی سے سٹینڈرڈ تھوڑا ایسا آئیے ہوتا ہے تو یہ تھا جی سارا مطلب کے معلومات جو قطر میں جانے کے لیے اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے میں آپ کو پتا تھا چلوں اگر آپ جاب دوننے کے لیے یورک ملک میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہ وہ سارا پروسس ہوتا ہے پر اس ملک میں آپ نے صرف ٹکٹ لینا ہے اور چلے جانا ہے اگر آپ کا جاننے والا کوئی ہے تو اس کے ساتھ ملیں اور مل کے جاب دوننے وہاں پہ جاب اگر آپ کو مل جائے تو وہ کمپنی اسی وقت آپ کو سٹینڈے دیتی ہے اور سارا آپ کا پیپر ورک جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چلے چل کے میں آپ کھاتا ہوں کہ کون کون سی جابز قطر میں آویلیبل ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری جابز ہیں اس وقت جو قطر میں آویلیبل ہیں اس کا ویب سائٹ کا جو ہے میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو وہاں پہ آپ جا کے چک کر لیں ٹیچر آف انگلش یہ دوزار چوبیس میں جاب آویلیبل ہے الجزیرہ اکیڈمی آجی دوہ قطر میں فول ٹائم جاب ہے اس پہ کلک کریں گے سارا انفرمیشن مل جائے گی ریجویٹ ویلمنٹ پروگرام قطر اے ویز میں جاب آویلیبل ہے تین دن پہلے اس کو جو ہے انہوں نے کیا ہے انٹرنیٹ پر ٹرائول اور ٹوریزم ٹیچر کی ضرورت ہے قطر میں یہ جاب ہے فور سیزن کیریر دوہ قطر ویزا سکونسرشیپ جاب ہے جی ٹیچر آف ہمیونیٹیز جاب آویلیبل ہے دوہ قطر میں سٹاک کیپر کی جاب ہے جی بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں ان میں سٹور مینیجر کی جاب ہے امنیسٹری آف ڈیفنس جاب ان قطر یہ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آم فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جاب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جاب جو ہے وہ مل جاتی ہیں بیس مینیجر دوہ قطر میں ٹرانسلیٹر چاہیے اس کے علاوہ ٹرانسلیٹر کی اور جاب ہے قطر میوزیم میں کیریئر ہیں یہاں پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ویرہوس میں مینیجر اور لوجسٹک ویرہوس میں مینیجر کی جاب ہے تیچنگ جاب ان قطر آویلیبل ہے جی اس کے علاوہ سکینڈری کمیونیٹیز ٹیچر چاہیے اس کے علاوہ پرائیمری ٹیچر چاہیے بہت ساری جاب یہاں پہ آویلیبل ہیں کسی جاب پہ بھی آپ جا کے کلک کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آئیل ان گیس کر لیٹید اگر آپ کو یہاں پہ جاب لگی ہوئی ہے پرائیمری ٹیچر کنٹرول فیلڈ سروس انچینئر چاہیے ریسپشنیس چاہیے اس کے علاوہ ویٹر ویٹرس ہر طرح کی جو ہے وہ یہاں پہ جاب آویلیبل ہے پلمبر دیکھیں پلمبر کی جاب آویلیبل ہے اس پہ کلک کریں گے تو کچھ انفرمیشن جو ہے جاب کر لیٹے یہ ساری انفرمیشن آگی کب بندہ چاہیے کیسے اپلائی کرتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اپلائی کرنے کا آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ ان کا جو ہے وہ ڈریس ہوگیرہ ہوتا ہے فون نمبر ای میں اس کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ